میں سانس لیتا ہوں یا آپ سانس لیتے ہیں تو اس کا پیچھے کیا ہے اکسیجن نائٹروجن کے بارے میں لاش ویڈیو میں پڑھا تھا اکسیجن نائٹروجن اور کاربن ڈیکسیڈ ہوا کا حصہ ہے ہوا میں نائٹروجن ہے اکسیجن ہے اور کاربن ڈیکسیڈ ہے تو یہ تینوں گیسز جو ہیں یہ ہوا میں مجود ہے تو ہوتا کیا ہے کہ نائٹروجن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اکسیجن کے بارے میں پڑھیں گے ہوا میں دوسری بڑی گیس اکسیجن ہے تو ہوا میں تین گیسیں ہیں میجر جو ہیں ان میں 78% حصہ نائٹروجن لے جاتی ہے اکسیجن کا باقی بچنے والا 23% ہے اور پھر آدھا پرسنٹ ہے ہمارے پاس کاربن ڈائی اکسیڈ یہ ایک بیرنگ گیس ہے اس کی کوئی بو نہیں تو جو پیچھے ہم نائٹروجن کے بارے میں پڑھا ہے اس کے بارے میں بھی ہم یہی پڑھ چکے ہیں کہ بیرنگ گیس ہے کوئی بو نہیں اکسیجن پانی میں ممولی مقدار میں خلپزیر ہے کہتا ہے پانی میں جو اکسیجن ہے وہ بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہے یہ بہت تیز عامل ہے یعنی کہ ایکٹیو گیس ہے اکسیجن خود نہیں جلتی لیکن یہ جلنے اور لوہے کے زنگ لگنے میں مدد کرتی ہے پہ پیچھے ہم نے نائٹروجن کے بارے میں پڑھا کہ وہ نہ تو جلتی ہے نہ جلاتی ہے لیکن پھر جب ہم اکسیجن پہ آئے تو ہمیں پتا چلا کہ وہ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے خود نہیں جلتی یعنی کہ ایک کام کر رہی ہے چیزوں کو جلا ضرور دے گی اور پیچھے ہم نے نائٹروجن کے بارے میں جو پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ جو نائٹروجن ہے وہ لوہے کو زنگ لگنے نہیں دیتی لیکن جیسے ہم اکسیجن پہ آئے تو ہمیں پتا چلا کہ جو اکسیجن ہے وہ لوہے کو زنگ لگائے گی پھر بھی ہم اس کے کچھ استعمالات پڑھیں گے کہ کس طرح جو اکسیجن ہے وہ ہماری روز مرہ زنگی میں استعمال ہوتی ہے اور ہمارے جینے کا ایک ذریعہ ہے تمام جاندار ایسپیریشن کے لیے اکسیجن استعمال کرتے ہیں جتنے بھی جاندار ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے اکسیجن کا استعمال کرتے ہیں یہ لکڑی کوئلے اور قدرتی گیس کے جلنے کے لیے ضروری ہے یہ پانی میں حل ہوتی ہے اس خاصی کے لیے سے آبی پودے اور جانور سانس لیتے ہیں ہر سپتالوں میں فیپڑوں اور دل کی بماریوں کے بعض مریضوں کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے کوہے پیماد سمندری کوتہ کھور اور کھلابات سانس لینے کے لیے اکسیجن سلنڈروں میں بھر کر ساتھ لے جاتے ہیں یہ داتوں کی ویلڈنگ اور کٹائی میں استعمال ہوتی ہے اور آکٹس اپنی کھلائی پروازوں کے درام مایا اکسیجن استعمال کرتے ہیں تو اکسیجن جو ہے وہ چاند پر جانے کے لیے ضروری ہے ویلڈنگ کے لیے اور کٹائی کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اکسیجن سلنڈروں میں بھر کے اوپر لے جاتے ہیں چاند پر بیٹھ کے سانس لیتے ہیں ہسپیٹلز میں یہ یوز ہوتا ہے ہمیں سانس لینے کے لیے ضروری ہے مچھلیوں کا سانس لینے کے لیے پانی میں حل ہو جاتی ہے یہ لکڑی کوئلے اور کردتی گیس کو جلانے کے لیے بھی اکسیجن ہی یوز ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑا درخت اتنی اکسیجن پیدا کرتا ہے کہ جو چھتیس بچوں کی ضروریات کے لیے کافی ہوتی ہے آئی ہوپ یو لنڈیٹ ویری ویل تو آپ یہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تھا کہ یہ جو زندگی ہے یا زمین پہ اس کو فائدہ ہو آئی ہوپ یو لنڈیٹ ویری ویل انٹل دین گوڑ بائی فر ناو